جنتی کی علامت کیا گئے ان کے چہرے معلوم ہوا کہ جنتی کا چہرہ سفید ہوگا اللہ کے پیغمبر فرماتا ہے جن کا چہرہ سفید ہوگا اب آل و سنت وال جماعت ہوں گے اور جنت میں جانے والا صرف عالم نہیں ہوگا سنت پہ عمل کرے عالم تو جنتی سنت پہ عمل کرے جاہل تو جنتی معلوم ہوا اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا آل و سنت سنت کے ماہ تو نہیں آل و سنت سنت پہ عمل کرنے والے کو کہتے ہیں قیاس کا تقاضی یہ تھا آل و سنت سنت کے ماہ کو کہتے ہیں پیغمبر نے فرما دیا آل و سنت سنت پہ عمل کرنے والے کو کہتے ہیں ہم نے قیاس کو چھوڑا حدیث کو لیا تو نے حدیث کو چھوڑا قیاس کو لیا آل و سنت سنتے ہوگی آل و سنت سنت پہ حالی عیون ووجلاً منها القروب فقام رجل فقال کان هذه موعزت موزع أو موزع فقال رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسیكم بتقو اللہ واستمع بالطاعت وان قان عبدا حوشیا فانه من يعش منكم بادي فسیر اختلافا کسیرا فعليکم بسند وسند الخلفاء الراشدین المهدین تمسبوا بها وعزبوا عليها بالنواجز فإياكم محدسات عمور فإن كل محدسة بدعة وكل بدعة زلالة عن عبداللہ بن عمر رزی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يجمع امد محمد على الزلالة عن عبداللہ بن بریدہ عن نبیه رزی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کل نجون فبئیہ مختدیت 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 عن علی نزی اللہ تعالی عنہ قال قلق یا رسول اللہ ان نزل بنا امر وليس فیه بیاد امر ولا نحی فماذا تأمرنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشابرون الفقہ یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیب دخیر الخلق کلہمی هو الحبیب اللذی درجا شفاعته لگل حون من الاحوال مقتحمی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا مبشر ربانی کو مناظر کرنا چاہیے گا نہیں لکھ کر دی ہے ہمارا مناظر مبشر ربانی ہے اگر مبشر ربانی نہ آیا کہتا ہم شکست لکھ دیں گے اب کبیس جلی میں کوارٹی سے مناظر فرانسے مناظر فرانسے اور میں نے کہا جس کو جماعت مناظر تسریم نہیں کر دی ہم اس کو مناظر ماننے یہ ہمارے بس بنی ہے اس مبشر ربانی سے کو آئے اب انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ تین طلاق پہ مناظرہ ہوگا آپ از رات کے ساملے اعتماد آ جائیں گی غیر مقلد ستیج پہ جلسہ کر لے گا ستیج پہ مناظرہ کیلئی تیار نہیں ہوگا جلس کا ستیج پہ مناظرہ باند کمرے میں میں نے کہا مناظرہ اگر ستیج پہ تبدیل کی جا سکتی ہے تو کیا کھلے گرونٹ پہ مناظرہ نہیں کیا جا سکتا کیا جا سکتا ہے نا لیکن اس کے لئے کبھی بغیر ہوں کر لے گی انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ تیار نہیں ہوگا تو میں نے آپ سے گدارش کیا ہے ایک سواد دین سواد علمی مرین سواد یہ تو میں کچھ رکھا رہا تھا آل حدیث کے اوپر کہ ان کو آل حدیث کیوں کہتے ہیں آج زہر کی نماز کے بعد جامعہ فروقیہ شیخ و قرآن میں علماء کا تیسرا مہانہ اجتماع تھا اور اس میں مسرہ ترابی کے عنوان پر تفصیلی گفتگو تھی میں جب شیخ و قرآن میں داخل ہوا تو ایک چونک میں اجتہار لگاوا دیکھا قرآن و سلط کانوسر من جانہ جمعیتہ لے دی دیکھیں چور چور ہوتا ہے ان نے سمجھا کہ قرآن و سنت کے نام پر اب کانفرنٹ سے ہونی ہے اور ہماری حقیقت کو واضح کرنا ہے جو ہم سے پہلے انہوں نے اجتہارات بس انوان پر گفتگو شروع کر دی پانچ سال قبل میں نے سب سے پہلے اپنے گاؤں پر دہار دیا ایک کورش شروع کر آیا سرات مستقیم کورش میں پاکستان میں اپنے دیوبندی حضرات کی خدمت میں گزارت کرتا تھا کہ سرات مستقیم کورش جون اور جولائی کی چھٹیوں میں کالج اور سکول کے موجوان کے لیے رکھو تاکہ پتہ چلے سرات مستقیم پر چلنے والا کون ہے ابھی میں یہ دعوت دے رہا تھا ہمارے اجتہارات چھپ رہے تھے سرات مستقیم کے نام پر کورشس منقض ہو رہے تھے اس سال آپ نے بھی دیکھا ہوگا میری حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب گجرہ والا سے لے کر رابن پڑنی کا سفر گیا تو جگہ جگہ میں مستقل سرات مستقیم ادارہ کے نام پر بڑے بڑے سائن مورٹ بنا کے بلیلویت مدان میں ایک سرات مستقیم گورو سام کراتے ہیں جب بھی آپ اثر منوان پر آئیں گے تو باطل نے حملہ کر کے آپ سے منوان چھیننے کی کوشش کرنی ہے لیکن اللہ رب والعزت نے ہمیں آفیت کے ساتھ زندہ رکھا ہم انشاءاللہ اپنا مسلک بیان کریں گے اور اپنے مسلک کے عنوان پر دھبے اور داکھ آنے بھی ہرگز نہیں دیں گے انشاءاللہ سمید بہت عرصہ تک یہ دھوکے لیے جاتے رہے اور ہمارے بہت سارے احباب حکمت اور مسلک کے نام پر باطل کو اپنے ساتھ لے کر پروان چڑھاتے رہے ہم نے انشاءاللہ عزیز اتحاد آل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ باطل سے جنگ ہوگی اپنوں سے صلح ہوگی اپنوں کی کمزوریاں برداشت ہوگی مگر کافر کا کفر اور باطل کا بطلان اور بیدتی کی بیدت کو ہرگز گوارہ نہیں کریں گے اللہ کرے ہماری دیوبندیت قضی مزاج بن جائے باہمی تنازعات اور جگڑوں کو چھوڑے اور باطل کے خلاف جنگ لڑے کچھ دنوں کچھ مہینوں اور کچھ سالوں کی بات ہے بحمد اللہ تعالی ہم اہل حق بھی ہیں ہمارے پاس دلائل بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اکثریت پر بھی ہیں ہمارے پاس ہر اعتبار سے طاقت بھی موجود ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے برک کمی صرف اس بات کی ہے ہم آپس میں دست و گریبان ہیں بس باہمی رڑائی کو چھوڑ کر ایک فیصلہ کرنے اپنا جیسا بھی ہو اس کو گوارہ کرنا ہے اور باطل جیسا بھی ہو اس کو برداشت نہیں کرنا انشاءاللہ کتنا آسان سا حصول ہے اس میں کوئی دکت کی بات تو نہیں ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تفیقتہ فرمائے جو آج قرآن و سنت کا انفرنس کا نام ہے حدیث اور سنت میں فرق کے عنوان پر میں نے آپ اگراد کی خدمت بھی گزارش کرنی ہے اس لیے کہ ہمارا نام اہل و سنت والجماعت ہے اور ہمارے مدد مقابل کسی کا نام کچھ ہے کسی کا نام کچھ ہے لیکن اس وقت حق کا سب سے بڑا مشمت جو دنیا بر میں اپنی دعوت کو پھیلا رہا ہے انہوں نے اپنا نام اہل حدیث خود رکھا ہے درخواست دے کر لکھوایا ہے اور انگریز سے منظور کر رہا ہے دو باتوں میں فرق یاد رکھ لیں آل و سنت والجماعت نام وہ ہے جو آج سے سوہ چودہ سو سال پہلے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی امت کے برحق تبکے ہو دیا ہے اور اہل حدیث وہ نام ہے جو آج سے دیر سو سال قبل اس سرزمین پر انگریز نے اپنے وفاداروں کو دیا ہے اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو پاکستان بیئے کے نساب میں شامل تحریک پاکستان کے صفحہ ایک سو چنانوے کا پتالہ فرمائیں یہ کتاب لکھنے والا دیوبندی مدرسے کا عالم نہیں ہے دیوبندی مدرسے کا شیخ الحدیث اور مناظر نہیں ہے میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ میرا ایک جگہ پہ جلسہ اور پلک پلٹھانے کے متصل مسجد تھی تو میں نے اس لیے گزارش کی کہ سی آئی ٹی کے رپورٹر اس بات کو تحریر کریں کہ اہل حدیثوں کو انگریز کا ایجنٹ ہم نے نہیں کہا یہ اس کتاب میں درجہ ہے جو پاکستان کے نساب میں شامل ہے اگر یہ بات غلط ہے تو جواب پاکستان کی حکومت ہے اگر بات ٹھیک ہے تو پھر مان لیں یہ انگریز کا ایجنٹ ہے اور تمہارا وفادار نہیں ہے صفحہ ایک سو چرانوے پہ عنوان قائم کیا ہے اہل حدیث اور مسلک وفاداری اور اس میں بات بڑی بزار کے ساتھ دیکھی ہے الانتصاد فی مسائل جہاد محمد حسین پٹالبی نے کتاب تحریر کی اور انگریز کو بابر کر آیا کہ ہم جہاد نہیں کرتے مجاہدین اور ہیں تم مجاہدین کو وہاپی کیا کر بدنام کرتے ہو ہم وہاپی نہیں ہیں ہمیں کوئی اور نام الارٹ کر دو اگریز کو درخواست دی اس نے آل حدیث نام الارٹ کیا میں نے اس لیے گزارش کی ہے آل سنت والجماعت کا نام وہ ہے جو پیغمبر میں عطا فرمایا ہے اور آل حدیث کسی مسلک اور جماعت کا نام وہ ہے کہ جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ پیغمبر کے دشمن عیسائیت کی سنتنت میں الارٹ کیا ہے تمہاری مرسی نام پیغمبر کا دیا ہوا رکھ لو تمہاری مرسی نام انگریز کا دیا ہوا رکھ لو اس لیے ہم نے پیغمبر سے محبت کی ہے اور پیغمبر کے نام کو پسند کیا ہے و جس نے انگریز سے محبت کی ہے اس نے انگریز کے نام کو پسند کیا ہے کہ آل سنت کا مطلب اور ہے اور آل حدیث کا مطلب اور ہے ترمزی شریف میں حدیث مبارک موجود ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سنت کسے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اپنے سینے کو گینے سے صاف رکھنا اس کا نام سنت ہے یعنی اپنے سینے کو تم گینے سے پا کر لو یہی میرا طریقہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے فتنے ماغذے وجود میں آئے وہ اپنے سینے میں گینہ پالنے سے وجود میں آئے جس نے کسی نے پیغمبر کا سینہ پالا تو فتنہ غیر فتنہ مرزائیت کا اٹھا کسی نے صحابی پیغمبر سے اداوت رکھی اور گینہ در فتنہ مرزائیت کا اٹھا کسی نے صحابی پیغمبر سے اداوت رکھی اور گینہ در میں پالا تو فتنہ رافضیت کا اٹھا کتنے اہلِ بیعت کا گینہ سنگ میں پالا تو فتنہ خارجیت کا اٹھا ہے اور کسی نے علماء مجتہدین اور فقہات ان کے ساتھ بغز رکھا تو فتنہ غیر مکلیت کا اٹھا ہے کسی نے محدثین کا اپنے دل میں گینہ پالا تو فتنہ انکارِ حدیث اور پرویسیت کا اٹھا ہے اور کسی نے اولیاء اللہ کا سینہ اپنے دل میں اداوت کو پالا تو فتنہ ممادیت کا اٹھا ہے فتنہ جب بھی اٹھا کسی کی سینے میں عداوت رکھنے سے اٹھا ہم اہل سنت والجماعت ہیں کیا معنی ہم اپنے سینے کو پاک کرتے ہیں اقینے سے کینہ اصحاب پیغمبر کا ہو ہمارا سینہ پاک ہے کینہ نبوت کا ہو ہمارا سینہ پاک ہے کینہ فقہہ کا ہو ہمارا سینہ پاک ہے کینہ اولیاء کا ہو ہمارا سینہ پاک ہے جس کے دل میں نبوت کی محبت ہو آل سنت کہتے ہیں اصحابِ پیمبر کی محبت ہو آل سنت کہتے ہیں فقہا کی محبت ہو آل سنت کہتے ہیں محدثین کی محبت ہو آل سنت کہتے ہیں اولیاء کی محبت ہو آل سنت کہتے ہیں اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالْنَسُولِ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالسِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاء وَالسَّالِحِينَ ہم اطاعت کرو اور محبت کرو تو کن سے انبیاء سے ہم نے نبوت سے وفا کی ہے آل سنت کہلاتے ہیں اطاعت کرو اور محبت کرو کن سے صدیقی صحابہ سے صحابہ سے وفا کی ہے آل سنت کہلاتے ہیں شہداء سے وفا کرو آل سنت کہلاتے ہیں اولیاء سے وفا کرو آل سنت کہلواتے ہیں تو سنت نام اصحابِ پیغمبر سے وفا کا ہے سنت نام پیغمبر سے وفا کا ہے سنت نام شہدہ سے وفا کا ہے سنت نام محدثین اور وفا سے وفا کا ہے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سنت سے کیا مراد ہے اپنے در کو کینے سے با کر لو میرے لاہور کے دوستو آپ دنیا میں گھوپ کریں آپ کے شہر میں فتنوں کی کمی نہیں ہے تو جو بھی فتنہ پیدا ہوگا کسی شخصیت کے دل میں بغض رکھے گا تو کینہ پیدا ہوگا اگر بغض سے سینہ پاک ہوگا تو کوئی فتنہ پیدا ہوگئی آپ ازاد مشاہدہ فرمائے جس سے بھی آپ کا واسطہ پڑے گا اور وہ فتنہ پھیلارہ ہوگا جو کسی نہ کسی جیک سے بغض رکھے گا دعا کرو اللہ ہمارے سینوں کو بغض سے صاف فرمائے گا اللہ ہمارے قلوب کو کینے سے پاک فرمائے گا تو نمبر ایک میں نے ارس کیا کہ سنت کا معنی کیا ہے اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھنا یہ معنی ہم نے بیان نہیں کیا اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا ہے تو جس کے دل میں کسی شخصیت کا کینہ ہوگا ایک الگ فتنہ پیدا ہوگا اگر اولیاء اللہ انبیاء اکرام اصحاب پیغمبر مجھتہ دیر محدثین اور فقہہ ان کا دل میں کینہ نہیں ہوگا تو میرے اللہ نے چاہا تو کسی فترے کے اندر مبتلا بھی نہیں ہوگئے نمبر دو ہم نے نام اپنا سنت تجویز کیا کسی نے اپنا نام آلِ حدیث تجویز کیا آخر سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے کہ الگ الگ نام رکھنے بڑے حدیث اور چیز ہے اور سنت اور چیز ہے کیا مطلب حدیث کسے کہیں گے یہ بات زیر نشیر فرمالے میں بات علماء کے لئے بھی ارز کرتا ہوں عوام کے لئے بھی ارز کرتا ہوں ایک حدیث کا معنی وہ ہے جو عوام کرتے ہیں ایک حدیث کا معنی وہ ہے جو اہلِ فر محدثین کرتے ہیں عوام سے پہنچو حدیث کا معنی کہتا جی نبی پاک نے فرما دیا تو حدیث ہے اور محدثین سے پہنچو حدیث کا معنی وہ کہہ گے نبی فرما دے تو حدیث ہے نبی کامل فرما دے تو حدیث ہے نبی کی تقریر کا نام حدیث ہے پیغمبر کے سامنے کوئی بات کرو پیغمبر کے سامنے عمل کرو اللہ کے پیغمبر خاموش رہ جائے اس کا نام تقریرِ پیغمبر اس کا نام حدیث ہے قولِ پیغمبر کا نام حدیث فیلِ پیغمبر کا نام حدیث اور تقریرِ پیغمبر کا نام حدیث تقریر کا معنی زیر نشیر فرمالو پیغمبر کے سامنے کوئی کام کرے پیغمبر خاموش رہے پیغمبر کے سامنے گفتگو کرے اللہ کے پیغمبر خاموش رہے اس کا نام ہے تقریر تقریر کا معنی ہوتا ہے بات کو ثابت کرنا ہمارے دو گھنٹے کے بیان سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا جو اللہ کے پیغمبر کی ایک سیکنڈ کی خاموشی سے ثابت ہوتا ہے اس کا نام ہے تقریر پیغمبر صحابی بھول پڑے حدیث ہے صحابی کام کرے حدیث ہے تقریر صحابی یہ بھی حدیث ہے اور اسی طرح میں کہہ دوں اگر تابی کا قول اس کا نام حدیث ہے تابی کا فیر اس کا نام حدیث ہے تابی کی تقریر اس کا نام حدیث ہے تو حدیث کے معنی میں نو چیزیں ہو گئیں نبی کا قول فیر تقریر حدیث صحابی کا قول فیر تقریر حدیث اور تابی کا قول فیر تقریر حدیث تو آل حدیث اگر تم کہلواتے بھی ہو اگر تم نے آل حدیث کہلوانا ہی تھا تو پھر نبی کے قول فیر تقریر کو مان لیتے صحابی کا قول فیر تقریر کو مان لیتے اور تابی کے قول فیر تقریر کو مان لیتے یہ جو معنی میں نے بیان کیا ہے یہ میرا اپنا معنی نہیں ہے شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے مشکات کے مقدمے میں یہی معنی بیان کیا ہے علامہ ابن حجل اسقلانی نے شرنخبت الفکر میں یہی معنی بیان کیا ہے علامہ تیبی نے شرہ مشکات میں یہی معنی بیان کیا ہے علامہ زفر عبد عثمانی نے قوایتری قلوم الحدیث میں یہی معنی بیان کیا ہے معنی خیر محمد جلدی رحمت اللہ علیہ نے خیر العصول میں یہی معنی بیان کیا ہے یہ معنی میرا نہیں ہے یہ معنی محب جسین کا ہے میں اس لئے کہتو حدیث کے معنی میں کتنی چیزیں آتی ہیں نو قولِ پیغمبر فیلِ پیغمبر تقریرِ پیغمبر نمبر دو قولِ صحابی فیلِ صحابی تقریرِ صحابی نمبر تین نمبر قولِ تابی فیلِ تابی اور تقریرِ تابی ان نو چیزوں کو ملاو تو حدیث بنتی ہے ان میں سے ایک بھی نکال دو تو حدیث نہیں بنتی تو اگر آلِ حدیث کہلوانے کا شوق تھا تو تو پھر ان سب باتوں کو مان لے دے پیغمبر کو مان کے صحابہ کو چھوڑ دینا آلِ حدیث نہیں ہے منکرِ حدیث ہے تبیغمبر کو مان کے تابیین کو چھوڑ دینا یہ آلِ حدیث نہیں ہے یہ منکرِ حدیث ہے اس لیے اگر میں کبھی یہ بات کیا دوں آلِ حدیث کا نام منکرِ حدیث ہے آپ حضرات کبھی بھی تاجب نہ کریں حدیث کے ایک حصے کو ماننا اور آٹھ کو چھوڑ دینا دو حصوں کو ماننا اور ساتھ کو چھوڑ دینا تین کو مان لینا اور چھے کو چھوڑ دینا اس کو عمل بالحدیث نہیں کہتے اس کو انکار حدیث کہتے ہیں اللہ ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے میں نے اس نے گدارس کی ہے نمبر ایک حدیث کا معنی زین نشین فرمالو نمبر دو اب یہ تو تھا فن حدیث کی روشنی میں حدیث کا معنی لیکن آپ کو یہ نہیں نہیں ہماری حدیث سے مراد تو حدیث پیغمبر ہے اچھا اگر حدیث پیغمبر کی بات کہتے ہیں تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں حدیث پیغمبر کسے کہیں گے اللہ کی پیغمبر عمل کر لیں وہ حدیث پیغمبر ہے اللہ کی پیغمبر بات فرما دیں حدیث پیغمبر ہے پیغمبر کے سامنے خاموش کو رہ جائیں پیغمبر پیغمبر کے سامنے عمل کریں پیغمبر خاموش رہ جائیں حدیث پیغمبر ہے یہ ذرا توجہ رکھنا میں غلط فہمی کا اضالہ کرنے لگاوں لوگیں کہ نہیں نہیں مولانا جب ہم نے آل الحدیث کہا ہماری مراد حدیث سے یہ تابعین اور صحابہ کی بات نہیں تھی ہمارے حدیث سے مراد صرف پیغمبر کی باتیں تھی میں نے کہا بہت اچھا اللہ کا پیغمبر عمل کرے اس کا نام حدیث ہوگا پھر مجھے تم بتاؤ آل الحدیث کا معنی کیا ہے اگر آل الحدیث سے مراد یہ ہے حدیث پیغمبر پر عمل کرنا تو میں حدیث پڑھتا جاتا ہوں مجھے آپ بتائیں ان حدیث پر آپ عمل کرتے ہیں اگر آپ ان پر عمل نہیں کرتے پھر آپ نے اپنا نام آل حدیث تجویز کیوں کیا ہے یہ سارے معانی اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو میں آخر میں جو خلاصہ نکالوں گا وہ بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی ہے اللہ کے پیغمبر نے بیک وقت نو نکاح کیے کیا کو نو نکاح کر سکتا ہے تو حدیث پیغمبر میں تم نے عمل تو نہ کیا حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی تھا اللہ کا پیغمبر میراج پہ گیا ہے کہا کوئی مراج پہ جا سکتا ہے حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی تھا پیغمبر نے اگلی کا اشارہ کیا چار جدو ٹکڑے ہوئے کیا ٹکڑے کر سکتا ہے حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی ہے اللہ کے پیغمبر نے اگلیاں ڈالی اس سے پانی کے چشمے جاری ہوگئے کیا پانی کے چشمے جاری کر سکتے ہو حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی تھا پیغمبر لو آپ ڈالیں اور گوہاں میٹھا ہو جائیں کیا تم یہ کام کر سکتے ہو حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی تھا اللہ کے پیغمبر نے کھڑے ہو کر پہ شعب کیا کیا تم یہ عمل خوشی سے کر سکتے ہو حدیث پیغمبر میں بھی یہ بھی تھا اللہ کے پیغمبر نے جوتے پہن کے نماز پڑی ہے کیا تم عمل اسی پہ کرتے ہو حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی تھا اللہ کے پیغمبر نے بچی کو اپنے گندے پہ اٹھا کے نماز پڑی ہے کیا تم عمل اس پہ بھی کرتے ہو حدیثِ پیغمبر میں تو یہ بھی تھا میں نے عرص کیا حدیثِ پیغمبر میں تو بہت ساری چیزیں تھی حدیثِ پیغمبر میں یہ بھی تھا پیغمبر نے سولہ ماں بیت المقدس ربو کر کے نماز پڑھی ہے کیا تم اس پر عمل کر روگے حدیثِ پیغمبر میں تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں کم ان پر عمل کروگے تو کیسے کروگے پھر فوراں کروگے نہیں یہ نہیں حدیثِ پیغمبر سے ہماری مراد یہ نہیں تھی ہماری مراد اور تھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہو حدیث پیغمبر ہے اگر صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہو حدیث پیغمبر ہے حدیث پیغمبر تو صحیح بھی تھی حدیث پیغمبر تو ضعیب بھی تھی تم نے کہا نہیں نہیں ہم حدیث پیغمبر صحیح ہوگی عمل کریں گے اگر ضعیب ہوگی ہم عمل نہیں کریں گے یہ حصول کس نے دیا اگر حدیث صحیح ہو جائے تم عمل کر لو اگر سند میں زوف آ گیا عمل چھوڑ دو یہ حصول کس نے دیا میں نے اس لئے کہا اگر حدیث کا فنی مانا لو اس میں نوباتیں آ گئی ہیں تم ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے میں تمہیں آل حدیث کیسے مان لو اگر مراد حدیث پیغمبر تھا پیغمبر کی بات میں عمل کرنا تھا تم نے پیغمبر کے سارے معاملات میں عمل نہیں کیا پھر میں تمہیں آل حدیث کیسے مان لو پھر مجھے کہنے دی دیئے جب تم نے نام آل حدیث رکھا ہے تو مراد حدیث وہ نہیں تھی جسے محدثین کہتے ہیں اگر نام آل حدیث رکھا ہے مراد وہ نہیں تھی جسے حدیث پیغمبر کہتے ہیں پھر حدیث تھی کون جو تم نے نام آل حدیث تجویز کیا میں کہہ تو حدیث کے تین نام اور بھی ہیں ان میں سے کون سا نام کس وجہ سے تم نے انتخاب کیا یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے نمبر ایک حدیث کا معنی حدیث کہتا ہے جدید ہو جیسے کون نمو حدیث دن کہتے ہیں پیدا اگر کچھ یہ جدید ہو اسے پیدت کہیں گے نمبر ایک حدیث کا معنی ہے جدید تم نے اپنے نام آل حدیث کیوں رکھا اس لئے کہ فرقہ جدید تھا یہ فرقہ قدیم نہیں تھا یہ چودہ سو سال سے نہیں تھا یہ ڈیر سو سال سے ہے میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ دو پاکستان میں انگریز کے وجود سے پہلے ہندوستان میں انگریز کے وجود سے پہلے پورے برنے صغیر میں آل حدیث کے نام کی ایک مسجد بھی نہیں ہے آل حدیث کے نام کی ایک مدحسہ بھی نہیں ہے آل حدیث کے نام کی ایک کتاب بھی رشبی تو فرقہ جدید ہو آنا فرقہ قدیم تو نہیں تھا تم نے نام کیوں رکھا ایک تو حدیث کا معنی جدید تھا کیا تم جدید تھے تم نے اس لئے نام رکھا نمبر دو حدیث کا معنی تو یہ بھی ہے حدیث کہتے ہیں گفتگو کرنے کو گفتگو کا نام بھی تو حدیث ہے کیا اس لیے تم آل حدیث کہاتے ہو کہ تم باتونی ہو بات بات پہ شور کرتے ہو حق کو بھی قبول نہیں کرتے ہر وقت تمہاری زبان حرکت میں رہتی ہے تو آل حدیث کا معنی باتونی ہوگا تم نے اس لیے نام رکھا ہے نمبر تین شیخ عبدالقادر جلانی نے غنیت التالبین میں جو حدیث نکل کی ہے کہ وہ تم آل حدیث تو نہیں ہو شیخ عبدالقادر جلانی نے فرمایا کہ شیطان کی دوبر سے ساتھ انڈے نکلتے ہیں شیطان بھی انڈے دیتا ہے جس سے غلاب پیدا ہوتی ہے شیطان انڈے پیدا کرتے ہیں ان میں سے تیسرا انڈہ پیدا ہوتا ہے اس انڈے کا نام حدیث ہے اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ذمہ کام ہوتا ہے نمازیوں کے دل میں وسوسے ڈالنا کیا تم وہی آل حدیث تو نہیں ہو کہ جن کے ذمہ نمازیوں کے وسوسے ڈالنا ہے میں نے گزارش کی ہے میں نے حدیث کے پانچ معنی بیادنی ہیں میں تمہیں اختیار دیتا ہوں تم جو چاہو معنی لے لو نمبر ایک حدیث کا معنی جدید ہے کیا تم جدید فرقہ تھا اس لئے نام آل حدیث رکھا ہے نمبر تو حدیث کا معنی بات کرنا تھا کیا تم بدونی تھے اس لئے تم نے نام آل حدیث رکھا ہے نمبر تیر انگریز کے انڈے شیطان کے انڈے سے پیدا ہونے والا وہ بچہ جو نمازی وسوسے ڈالتا ہے کیا تمہارا وہ کام ہے تم نے اس لئے نام آل حدیث رکھا ہے نمبر تین حدیث مراد حدیث پیغمبر ہے کیا تم پیغمبر کی ساری حدیث میں عمل کرتے ہو تم نے اس لئے نام آل حدیث رکھا ہے نمبر پانچ نبی کے قول فیر تقریر صحابی کے قول فیر تقریر اور تابی کے قول فیر تقریر اس کا نام حدیث ہے کیا تم تابین کو مانتے ہو تمہارے ہاں تو پیغمبر کی خلیفہ راشد عمر بن خطاب قفیل بھی حجت رہی ہے تمہارے عثمان و علی بھی حجت رہی ہے تمہارے امیر و معاوی حسنین بھی حجت رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ آرہم تمہارے اقوال صحابہ حجت رہی ہے تمہارے افعال صحابہ حجت رہی ہے تمہارے استدلال صحابہ حجت رہی ہے تمہارے امام موریفہ جیسا عظیمتہ بھی حجت رہی ہے پھر مجھے بات کہنے دیجئے کہ تم نے فتنی حدیث کا اسطلائی معنی کے روزے تم معنی حدیث نہیں ہو اگر محدثین کا معنی مانتے صحابہ کو سر کا تاج مان لیتے اگر محدثین کا معنی مانتے امام ابو حریفہ کی پیر بھی کر لیتے اگر محدثین کا معنی مانتے محدثین کا نام لے کے محدثین پہ جھوٹ مت بولو اگر محدثین کا معنی لیا پھر تمہیں صحابہ کو مان لینا چاہیے تھا اگر محدثین کا معنی لیا پھر تمہیں تابعیم کو مان لینا چاہیے تھا اصحاب پیغمبر کو نہ مانے خود قارل حدیث کہہ دے تابعیم کو نہ مانے خود قارل حدیث کہہ دے رب کعبہ کی قسم یہ تجر ہے یہ شدق نہیں ہے اگر درات حدیث پیغمبر تھی پھر تم نے پیغمبر کی روایات کو کیوں چھوڑا پیغمبر کی روایات کو چھوڑ دینا کیا بیس وقت ترنترالی بڑھنا حدیث پیغمبر سے ثابت نہیں ہے تم نے کس وقت پر چھوڑا ہے کیا تین طلاق کو تین کہنا اصحاب پیغمبر سے ثابت نہیں ہے تم نے کس وقت پر چھوڑا ہے کیا اقامت کو دورہ پڑھنا اصحاب پیغمبر سے ثابت نہیں تھا تم نے کس وقت پر چھوڑا کیا نماز میں پوری ازاد پڑھنا کیا ازان مکمل کہنا پیغمبر کی صحابہ سے ثابت نہیں تھا رسول سے ثابت نہیں تھا تم نے کس وقت پر چھوڑا ہے کیرفل یدین کو ترک کر دینا پیغمبر سے ثابت نہیں تھا تو اپنے کیوں چھوڑا ہے امین بیصر کہنا کیا پیغمبر سے ثابت نہیں تھا تو اپنے کیوں چھوڑا ہے مجھے کہنے دیجئے کہ امین بیصر کو نہیں مانتا حدیث پیغمبر کی بات کہتا ہے رب کعبہ کی قسم جھوٹ ہے ترکیر فلیدین کو نہیں مانتا حدیث پیغمبر کی بات کہتا ہے یہ جھوٹ ہے بیس رکت تلاوی کو نہیں مانتا حدیث پیغمبر کی بات کہتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے تلانگو تین تلانگو تین نہیں مانتا حدیثِ پیغمبر کی بات کہتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے دعات سے مسافہ نہیں کرتا حدیثِ پیغمبر کی بات کہتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے پکڑی پین کے نماز نہیں پڑتا حدیثِ پیغمبر کی بات کرتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے پھر تم نے بھی ترے جھوٹ بل کر بھی میں تمہیں کیسے حدیث مان لو اس لیے میں نے گزارش کی ہے محدثین والا مانا ہوگا تو تب یہ آلِ حدیث نہیں ہے حدیث مراد حدیثِ پیغمبر ہوگی تب یہ آلِ حدیث نہیں ہے آدھو بطونی ہے میں مان لیتا ہوں آلِ حدیث ہے تو جدید ہے میں مان لیتا ہوں آلِ حدیث ہے وہ نمازی میں وسوسیں ڈالنے والا شتار کی اندے سے پیدا ہونے والا بچہ آلِ حدیث ہے میں مان لے تو وہ حدثین والا مانا نہیں ہے حدیثِ پیغمبر والا نہیں ہے آلِ حدیث کا نام لے کے میں فیصلہ تجھ پر شوٹتا ہوں کہ تیرے حدیث کا مانا ہے کون میری گزارش سمجھئے حدیث کے کترے مانے بولیے میں کترے مانے پانچ میں نے بیان کی کترے مانے یہ پانچ مانے صرف آپ نے سننے نہیں ہے پانچ مانے یاد رکھیں تاکہ بتا چاہتا جیسے تو انہیں بات کی آل حدیث ہے بھی ہے اس سے پوچھو بھئی تو جو آل حدیث ہے حدیث کے پانچ مانے ہیں تو انکس مانے میں آل حدیث ہے پانچ مانے یاد ہو جائیں گے نمبر ایک حدیث کا وہ معنی جو کس نے بیان کی ہے بولی ہے نا حدیث کا ایک معنی ہو جو کس نے بیان کی ہے محدثین نے حدیث کا دوسرا معنی کہ حدیث مراد حدیث پیغمبر ہے نمبر تین حدیث کا معنی باتونی نمبر چار حدیث کا معنی جدید نمبر پانچ حدیث کا معنی شیطان کے انڈے سے پیدا ہونے والا وہ بچہ جو نمازی وسوسے ڈالے تو کس معنی میں ڈالے حدیث ہے ہم کچھ نے کہا کر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے میں اس نے کہتا ہوں کچھ تم بھی حمد کے ساتھ بات شروع کرو نا عرصہ گزر گیا تمہیں صفائیاں دیتے ہوئے تم اقدام کرو یہ بھی تو صفائی دینا تم اس کو صفائی پہ لاؤ تم ان سے سوالات کرو میں دیکھتا ہوں تمہیں سوالات کے جواب دیتا ہے یعنی یہ تو میں نے علمی بات کی ہے میں انشاءاللہ جلس ایک آخر میں اگر مجھے یاد نہ رہا تو آپ نے یاد کرانا ہے میں تمہیں پریکٹیکل ایک سوال بھی دوں گا یہ تو علمی سوال ہوگا نا کہ تم پوچھو نمبر دو تم عمل کرو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آل حدیث ہے یا نہیں یہ تمہیں پتا چل جائے گا میں نے دو سوال عرض کروں گا نمبر ایک سوال جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے نمبر دو جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اگر علمی سوال کرنا پوچھو بھی حدیث کے پانچ معنے ہیں تو کس معنے میں آل حدیث ہے نمبر دو دوسری بات بھی کہتا ہوں وہ کہے گا جی نہیں حضرت غنیت والتالبین والے حضرت غنیت والتالبین والے شیخ عبدالقادر جلانی کو لکھتے ہیں کہ آل حدیث ہی آل و سنت ہیں میں وہی آل حدیث ہوں جس کو شیخ عبدالقادر جلانی کہتا ہے امام تربید معمد اللہ تعالی کئی مقامات آل حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں میں وہی آل حدیث ہوں اسے کہہ رہا ہے نہیں نہیں تو جھوٹ نہ بول اس لیے کہ شیخ عبدالقادر جلانی جن کو آل حدیث کہتا ہے وہ تو نہیں ہے محدثیم جب کہتے ہیں فلا محدث ہے محدثین جب فرماتے ہیں فلا آل الحدیث ہے تو محدثیم کیا جو معنی محدث کا وہی معنی آل حدیث کا محدثین کا آل حدیث کا معنی ہوتا ہے جو حدیث کا ماہر ہو اس کو آل حدیث کہتے ہیں حضرت امام بخاری آل حدیث تھا کیوں گے حدیث کا ماہر تھا حضرت امام مسلم آل حدیث تھے حدیث کے ماہر جو تھے حضرت امام مالک آل حدیث کہلے حدیث کے ماہر جو تھے حدیث کے ماہر کو آل حدیث کہنا یہ اور بات ہے انپڑ کو آل حدیث کہنا یہ اور بات ہے حدیث کے ماہر کا آل حدیث کہہ دے اور بات ہے جاہل کا آل حدیث کہہ دے آل حدیث کہہ دے اور بات ہے میں یہ بات چیلنگ کے ساتھ کہتا ہوں یہ میرا چیلنگ ایک آٹ پر موجود ہے تو پورے زخیرے کا حدیث میں سے ایک شخص کا نام پیش کرو جو حدیث کا ماہر نہ ہو محدث اس کو آل حدیث مان لے کسی ایک شخص کا نام پیش کر دو جو قرآن کا ماہر نہ ہو اس کو کاری مان لیا جائے تفسیر کا ماہر نہ ہو آلِ تفسیر مان لیا جائے فنِ تاریخ کا ماہر نہ ہو آلِ تاریخ مان لیا جائے اور حدیث کا ماہر نہ ہو تو آلِ حدیث مان لیا جائے محدثین جس کو آلِ حدیث کہتے ہیں ان کے آلِ حدیث کا معنی حدیث میں ماہر حدیث میں ماہر ہو تو آلِ حدیث ہے حدیث میں ماہر نہ ہو تو آلِ حدیث نہیں ہے اگر ایک آدمی دو حدیثیں یاد کر لے اس کو حدیث کا ماہر نہیں کہتے میں سمجھانے کے لیے بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں تاکہ مسجد کا نمازی ہے وہ آرائیبنٹ چلا گیا چاریس دن کے لیے جماعت میں چلا گیا وہ چلہ لگا کر واپس آیا مولانا عبدالعزیز صاحب مسجد میں نہیں پہنچے پانچ ملٹ تاخیر ہوگی آپ کے اندر بھی نماز کیوں نہیں پڑھا دیں آپ نماز پڑھا دونا سجن میں نہیں پہنچے پانچ ملٹ تاخیر ہوگی آپ کے اندر بھی نماز کیوں نہیں پڑھا دیں آپ نماز پڑھا دونا وہ کہتا ہے نہیں جی نماز کے لیے مولانا صاحب کو بلاؤ کہتا ہے جی مولانا صاحب تو نہیں ہے کہتا ہے جی قاری صاحب کو بلاؤ وہ پڑھا لے قاری صاحب پڑھا لے کہتا ہے اب دو تبلیل جماعت کے ساتھی چالیس دن مگانے کے بعد بھی کہے گا کہ نہیں جی میں جماعت نہیں کراتا آپ قاری صاحب کو بلالو آپ اسے فوراً پوچھو بھئی تو قاری نہیں ہے وہ کہتا ہے جی میں تو قاری نہیں ہوں قوبے تو جماعت کے ساتھ کیا تھا تو نے صورتیں نہیں پڑھی تو کہے گا یہ پڑھی ہیں آپ پوچھو کہ کتنے صورتیں کیا جواب دے گا کتنی صورتیں دس دس نہیں بابا تم میں کسی رہجنا نہیں گیا کتنی صورتیں جانا صورت فاتحہ کو تم صورت نہیں مانتے صورت فاتحہ بھی تو صورت ہے نا وہ جماعت کا ساتھ کیا جائے گا میں نے کتنی یاد کی ہے مویلی نے کتنی یاد کی تو نے قاری صورتیں تو قاری صاحب نہیں ہے کیا کہے گا تبلی جماعت دیانت کا نام ہے وہ سمجھتا ہے کہ قاری صورتیں یاد کرنے والا قاری اگر قاری ایک صورت کا بھی حافظ نہ ہو مگر فنے کراعت کا معرہ ہو تو قاری ہے اگرچہ قرآن اوپر دیکھ کر پڑے وہ تب بھی قاری ہے قرآن زبانی پڑے تب بھی کاری ہے گیارہ صورتیں یاد کرنے کے باوجود یہ خود کو کاری نہیں کہتا کیوں یہ سمجھتا ہے کاری اسے کہتے ہیں جو قرآن کا ماہر ہو میں نے چاریزن لگا تو لیے ہیں میں نے گیارہ صورتیں یاد تو کر لی ہیں مگر مجھے کاری صاحب مت دو کاری صاحب اور ہیں میں اور ہوں میں ارز کرتا ہوں اگر گیارہ صورتیں یاد کرنے کے باوجود یہ چلہ لگانے والا خود کو کاری نہیں سمجھ رہا کیوں کہ دیانت دا رہے تو ایک رفع لدین کی حدیث اور وہ بھی عادی اور تیرے عمل کے خلاف یاد کرنے کے بعد تو نے خود کو آل حدیث کیسے مان لیا میں کہہ تو جس طرح کاری کہ رات میں ماہر کا نام تھا آل حدیث حدیث میں ماہر کا نام تھا ارے ماہر نہ ہو خود کو آل الحدیث کہیں بیشتا ہو گندیریاں اور نام رکھے آل الحدیث سیتا ہو جوتے اور کہتی آل الحدیث میں کہہ تو اس کو آل حدیث مت کہہ اگر ایسا شخص تمہارے سامنے ناجر ایک سوال اور کر لو وہ کون سا سوال اگر وہ کہہ دے جی میں آل حدیث ہوں مجھ سے مراد حدیث مراد میں نمبر ہے بہت اچھا مجھ حدیث مراد وہ حدیثین والا مان ہے آپ اس سے فوراً سوال کریں کہ جناب سچے آل حدیث ہیں یا جھوٹے وہ کہے گا نہیں کیا آل حدیث کی دو قسمیں ہیں آپ نے کہا نہیں ہاں ہاں دو قسمیں ہیں تو جواب دے نا میں نے سوال کیا آل حدیث تو سچا ہے یا جھوٹا تو اسے تو بیس نہ کر میں بتاؤں گا سچا کو انہیں جھوٹا کا انہیں تو کہہ دے سچا ہے یا جھوٹا اس نے فوراً کہنا ہے کہ میں کی سچا آل حدیث ہوں آپ نے کہنا ہے سچا آل حدیث اسے کہتے ہیں کہ جو حدیث کا ماہر ہو تو حدیث کا ماہر ہے کہتا ہے نہیں میں تو ماہر نہیں ہوں حدیث کا ماہر ہو خود کو آل حدیث کہے سچا حدیث کا ماہر نہ ہو خود کو آل حدیث کہے تو جھوٹا اس لیے تمہارے ملک میں جتنے اہل حدیث پھردے ہیں یہ سچے اہل حدیث نہیں ہیں بلکہ جھوٹے ہو نہیں ہے نا سچے نہیں ہیں بلکہ جھوٹے یہ سوال کٹ سکتے ہو نا ملکر کیا سوال در ہوگی سچا ہے نا جھوٹا وہ پوچھے کہا یہ سچا جھوٹا کسے کہتے ہیں کیا کہو گے حدیث کا مہرہ نا خود مہرہ حدیث کے تو جھوٹا کتنا سان سوال ہے ایک سوال پلٹ کر اس نے پھر آپ سے بھی کر دیا وہ پوچھے کہا جی تم کون ہو کیا جواب دو وہ کہے گا جی آل تفسیر کہتے ہیں تفسیر کے مہر کو آل تحریف کہتے ہیں تحریف کے مہر کو آل حدیث کہتے ہیں حدیث کے اور آل سنت کہتے ہیں سنت کے آپ کو بتا سچا ہے یا جھوٹا آپ کیا جواب دو نے کہا تو سنت کا مہر ہے آپ نے پاس جانا ہے بات تو ٹھیک ہے نا اس کی جب وہ سوال کرے گا تو جواب آپ کے پاس کونہ چاہیے نا آپ نے فوراں کہنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ نہیں نہیں میں آل سنت ہوں سچا مگر تجھے آل سنت کا مانا نہیں آتا اگر تجھے آل سنت کا مانا آتا تو تم مجھے کبھی بھی یہ سوال مجھ سے لگتا آل طریق کا مانا اور ہے آل حدیث کا مانا اور ہے آل تفسیر کا مانا اور ہے اور آل سنت کا مانا اور ہے ایک ہوتا ہے کیاس اگر کیاس اور حدیث چکرا جائیں تو ہم قیاس کو چھوڑ کے عمل حدیث پہ کرتے ہیں توجہ رکھنا ایک طرف قیاس اور ایک طرف حدیث اگر حدیث اور قیاس چکرا جائیں ہم قیاس کو چھوڑ کے حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو نے کہا تاریخ کے ماہر کو اہلِ تاریخ کہتے ہیں تفسیر کے ماہر کہا لے حدیث کے ماہر کہا لے لہٰذا سنت کے ماہر کہا لے یہ قیاس رہی حدیث ہے قیاس ہے نا قیاس کا تقاضی یہ تھا کہ سنت کے ماہر پالو سنت کہتے ہیں مگر ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمارے پاس اس قیاس کے خلاف حدیث موجود ہے ہمارے پاس اس قیاس کے خلاف حدیث ہے موجود ہے آپ کو یہ تفسیر دور منصور میں حدیث موجود ہے قرآن کریم کی آیت اتری یومتب یزو وجوہ متسودو بعض لوگوں کے چیرے قیامت کے دن سفید ہوں گے اور بعض لوگوں کے چیرے قیامت کے دن سیاہوں گے صحابہ کنشایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چیرے سفید ہیں وہ کون ہوگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم آل سنت وال جماعتیں اللہ سبحان اللہ ہم آل سنت وال اس نے دلال سمجھے اس نے دلال محمد عبدالعزیز صاحب نے مجھے حکم دیا تھا اماری مسجد میں آونا اب تیز بیان نہیں کرنا بات سمجھا کر کرنی ہے آہستہ آہستہ کرنی ہے تو میں مولد حکم کی تعمیر کروں بات سمجھ گئے صحابہ رضی اللہ عنہ ان مجمعین نے پوچھا کہا رسول اللہ سفید چیرے والے کون ہوگے تو جواب کیا میرا ہم آل سنت بچہ جی جب کے چیرے سیاہ ہیں وہ کون ہوگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم آل البدہ تو بس دلالہ تھے آل بیدت کے چیرے سیاہ آل سنت کے چیرے سفید وہ کون ہو رکھنا آل سنت کے چیرے سفید مجھے یہ بتاؤ کہ جو جنت میں جائے گا اس کا چیرہ سیاہ ہوگا سفید سفید وہ کون ہو رکھنا جو جنت میں جائے گا اس کا چیرہ سفید جنت مثلا مولوی جائیں گے یا جائل بھی جائیں گے جائل بھی جائیں گے مولوی ہے نا جائل بھی جائل عالم تو جائل بھی جائل دین پہ عمل نہیں کرے گا تو عالم ملی جائے گا جنت کا تعلق قلم سے نہیں ہے جنت کا تعلق عمل سے ہے جاہل بھی عمل کرے گا تو جنتی عالم نہیں عمل کرے گا تو جانمی بلکہ عالم کا عذاب دھگنا ہوگا اگر اس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوگا توجہ رکھنا جنتی کی علامت کیا گی ان کے چیرے وہ نہیں ہے نا ان کے چیرے معلوم ہوا کہ جنتی کا چیرہ سفید ہوگا اللہ کے پیغمبر فرماتا ہے جن کا چیرہ سفید ہوگا اور جنت میں جانے والا صرف عالم نہیں ہوگا سنت میں عمل کرے عالم تو جنہی سنت میں عمل کرے جاند تو جنہی معلوم ہوا اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا آل سنت سنت کے ماہ کونین آل سنت سنت میں عمل کرنے والے کو کہتے ہیں خیاس کے تقاضی یہ تھا آل سنت سنت کے ماہ کو کہتے پیغمبر نے فرما دیا عالو سنت سنت پر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں ہم نے قیاس کو چھوڑا حدیث کو لیا ہم نے قیاس کو چھوڑا یرکار ہے یرکار ہے ہم نے کس کو لیا اور تونہوں نے کس کو لیا آلِ قیاس ہم ہوئے یا وہ ہوئے حدیث کو چھوڑ کے بھی آلِ حدیث ہے حدیث کو چھوڑ کے بھی یہ کہتے ہیں چوری اور سینہ یہ ہے چوری اور سینہ سوری حدیث کو چھوڑ کے بھی آلِ حدیث ہے توجہ رکھنا میں ایک دنیل اور دینے لگوں ہم سے سوال ہوا نا کہ تم آل سنت سچی ہو یا جھوٹے ہم نے کیا جوا کہ آل سنت سچی ہم نے کیا کہا آل سنت تو کہتا ہے تعلیم کے ماہر کو آپ نے فورا جواب دینا ہے آل سنت سنت کے ماہر کو کہنا یہ قیاس کا اعتقادہ ہے اور آل سنت سنت کے ماننے والے کو کہنا یہ حدیث کا اعتقادہ ہے ہم نے قیاس کو چھوڑا حدیث کو لیا ایک جواب دوسرا جواب سنو کراچی سے کتاب چھپی ہے کتاب لکھنے والے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر ابو عبداللہ جاکر دامانوی یہ مصنف ہے کتاب کا نام ہے اس کتاب کا مقدمہ لکھا غیر مقلدین کے مجودہ دور کے سب سے بڑے کذاب اور دجال زبیر علی زہی ہیں وہ اس کو اسماع دجال کا امام کہتے ہیں اور میں اس کو غیر مقلدین کا سب سے بڑا کذاب کہتا ہوں اور میں نے اٹک شہر میں جا کر کہا انشاءاللہ آپ دیکھیں باری کے ایک ایک کیانی ہے میں نے کہیں بار کہا ہم نے اپریشن تھیر کر کھولا ہے اب اس میں اپریشن شروع ہے تعلق الرمان کا اپریشن آج تک جواب نہیں آیا اب اس میں اپریشن شروع ہے تعلق الرمان کا اپریشن آج تک جواب نہیں آیا میں نے تعلق الرمان کا اپریشن اس کے شہر میں جا کر گیا ہے بدلے میں پانچ مولوی مگوا کر گالیاں تو دی ہیں مگر جس کتاب کا اپریشن میں نے کی ابھی تک جواب نہیں ہے آمد سے ہی چتروڑی کا اپریشن گالیاں آئیں ابھی تک جواب نہیں آیا ہے عبد الرمان شہین کا اپریشن گانیاں آئی ہیں اور اس اپریشن کے بعد آئے تک عبد الرمان شہین دوبارہ جنگ میں نے گیا آپ اپریشن ذرا دیکھو تو دیکھ آپ ہمارے اپریشن دیکھو سنو تو سیدان رانہ شمشات سنوی کا اپریشن اس کے بعد وہ دوبارہ محمد کانجر میں نے گیا آپ ذرا اپریشن سنو پھر آپ مندازہ کا اپریشن ہے یا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے اٹک شہر میں زبین لیزی سے کہا کہ میرا تجھے مناظرہ کا چہرے جاتو قبول کر لے مگر مناظرہ تجھ سے تیری کتابوں پر ہوگا میں تیری کتابوں کی روشنی میں اگر تجھے قذاب نہ ثابت کرو میری شکست ہے تو اپنا صادق و نہ ثابت کرتے میں تجھے قذاب و نہ ثابت کرتا ہوں میرے کافل حق رسالے میں ہر شمارے میں دس جھول زبین لیزی کے چھپ رہے ہیں تو میں نے آئے تک اس میں جواب نہیں دیا میں نے نوجوان سے کا فون کر اس میں فون کیا زبین لیزی کو شیخ کو ملی ریاض گومنٹ کا رسالہ نکل رہا ہے ہر دفعہ تمہارے دس جھوٹ بھولتا ہے جواب دو کہہ دے ہم ہر کسی کا جواب نہیں دیتے میں نے کہا تو کہہ دے ہم ہر کسی کا جواب دے نہیں سکتے کوئی بات تو سکی شیطان بھی کہہ دے کوئی بات سکی تو شیطان بھی کہہ دیتا ہے اور ایک بات تو سکی تو بھی کہہ دے میں نے اس کی اندوجو رکھنا یہی زبین لیزی کذاب لکھتا ہے اس لئے الفرقہ الجدیدہ کا مقدمہ لکھا ہے میں کہتا ہوں میں تیرے گھر کی جوابی لانے لگوں زبین لیزی اس مقدمہ میں لکھتا ہے کہتا ہے تاریخ کے ماہر کو آلِ تاریخ کہتے ہیں اور حدیث کے ماہر کو آلِ حدیث کہتے ہیں تفسیر کے ماہر کو آلِ تفسیر کہتے ہیں مگر سنت پر عمل کرنے والے عام مومنین کو آلِ سنت کہتے ہیں میں تیرے گھر سے کہتے ہیں اس لئے ہم نے کہا آلِ سنت نامِ سنت پر عمل کرنے والے کا آلِ حدیث نامِ حدیث پر حدیث کے ماہر کا اب تو مجھے بتانا تو سچا ہے یا جھوٹا ہم آلِ سنت ہیں تو جھوٹے نہیں ہیں بلکے سچے ہیں ہم نے سنت پر عمل بھی کیا ہے سنت کو جمع بھی کیا ہے اور سنت کو دنیا میں پھلایا بھی ہے میں نے آپ سے گزارش کی دی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی مناقبِ موفق میں خواب موجود ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس گئے ہیں حضور کی قبر کھلی ہے پیغمبر کی مبارک ہڈیاں بکھری پڑی ہیں حضرت امام ابو حنیفہ نے مبارک ہڈیوں کو جمع گیا اور صبح پریشان ہو گئے ابن سیدین رحمت اللہ علیہ تعبیر کے امام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کے پاس حضرت ابو حریرہ کی شاگرد ابن سیدین کے پاس ایک شاگرد تو بھیجا میرے خواب کی تعبیر پوچھ کرو ابن سیدین نے جب خواب سنی فرمائے یہ بتا خواب کو دیکھنے والا کون ہے اور شاگرد نے کہا کہ جس نے خواب دیکھی مجھے منع کر دیا میرا نام نہیں بتانا ابن سیدین کہتا ہے کہ تو نہ بتا لیکن یہ خواب دیکھنے والا امام ابو حریفہ کے لاوہ کون ہو سکتا ہے اس نے کہا جی آپ نے تو بتا کر لیا اب مجھے بتائیں اگر وہاں میں غیر مقلد ہوتا فوراً فتوہ مار دیتا علی ابن سیدین نے ان میں غیب کا دعویٰ کر دیا میں کہہ تو نہیں نہیں ان میں غیب کا دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے اپنے فن کی روشنی میں علامات سے پچاننا اور ہوتا ہے تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ آنکھ کو دیکھ کر کہتا ہے تو یہ یرکار ہے کیا وہ ان میں غیب جانتا ہے تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ یہ رات دیکھ کر کہتا ہے وہ لگتا ہے تمہیں گردے کی تقریف ہے وہ ان میں غیب جانتا ہے نہیں نہیں جس طرح ڈاکٹر علامات کو دیکھ کے اپنے مریض کے مرض کو معلوم کر لیتا ہے تابیر کا ماہر اپنے تخواب بتانے والے کی نشانیاں دیکھ کے وہ کبھی خواب دیکھنے والے کا تاجر بھی کر لیتا ہے حضرت امام ابن سیرین نے فرمایا جاؤ امام ابو حنیفہ سے کہہ دو اب امام ابو حنیفہ سے کہہ دو اللہ کے مغمبر کی سنتیں جو دنیا پر میں بکھر گئی ہیں ابن سیرین نے تابیر مکالی خاتب الانبیاء کی مبارک ہڈیوں کو پیغمبر کی مبارک سنتوں سے فرمایا حضور کی مبارک سنتیں جو آلہ میں بکھر گئی ہیں امام ابو حریفہ سے کہہ دو تم میں مبارک ہو اللہ وہ سنتیں جمع کرنے کا کام تجھ سے لے گا یہی وجہ امام ابو حریفہ کے لیے خانق نے انتخاب کوفہ شہر کا گیا اس کوفہ شہر میں علیہ المتدہ جیسا خلیفہ راشد پھیرا ہے علیہ المتدہ کے وزیر اس کوفہ میں آتے بھی تھے اور کوفہ سے جاتے بھی تھے کوفہ وہ شہر تھا جب اے صحابہ پیغمبر کا آنا جانا تھا پیغمبر کی سنت دنیا میں بکھر گئی صحابہ کی رامت سے جبہ ہو گئی امام ابو حریفہ نے پیغمبر کی سنت کو جمع کر دیا میں کہتو دیوبندیو تم میں مبارک ہو تمہارے ایک امام نے پیغمبر کی سنتوں کو جمع کیا اور تمہارے ایک مجتد نے پیغمبر کی سنت کو جمع کیا اس کا نام امام عاظب ابو حریفہ ہے اور جس نے سنت دنیا میں پھیلا دیا اس کا نام حضرت مولانا محمد علیہ دیل بھی ہے اور سنت کو جمع کرنا وہ بھی تیرے کھاتے سنت کو دنیا میں آم کرنا وہ بھی تیرے کھاتے اور دشمن کی تیرے دشمن بھی کیس کیا سنت ہے جمع کس میں کی ہم نے اور پھیلائی کس میں ہم نے پھیلائی پوری دنیا میں مجھے ایک ساتھی نے سوال کیا کہتے ہیں تبلیج جماعت والے بھی کام کرتے ہیں زاکر نائک ان سے بڑا کام نہیں کر رہا میں نے کہا ہاں بڑا کام کر رہا میں نے کہا اپنے چھوٹا کام کر رہا ابلیس تو چھوٹے کام کرتا ہے بہت بڑے بڑے کام کر رہا میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ چھوٹے کام کرتا ہے کام تو بڑے بڑے کرتا ہے مگر تو مجھے کام بتاؤنا میں نے کہا یار میں کہتا ہوں کہ تم پورے ملک میں مدارس دیکھو ان میں کتنے بچے قرآن پڑھنے کے لیے زاکر نائک کی دعوت پر آئے ہیں مجھے تم پوری دنیا میں بتاؤ کتنے لوگوں کے چہرے پہ داری زاکر نائک کی وجہ سے یہ ہے مجھے تم بتاؤ پور دنیا میں کتنے عورتوں نے پڑھتا زاکر نائک کے کہنے پر کیا ہے مجھے تم بتاؤ پور دنیا میں کتنے لوگوں نے سرپ امامہ زاکر نائک کے کہنے پر رکھا ہے مجھے تم بتاؤ دنیا میں کتنے لوگ تھے جو داکر نائے کی وجہ سے نمازی بنے ہیں تم مجھے بھی بتاؤ نہ میں کہتو تم کسی ایک دو کا نام لو تم نام لے نہیں سکتے اور ہم گنوا نہیں سکتے تم ادھر سے نام نہیں رکھ سکتے ہم ادھر سے گنوا نہیں سکتے ادھر سے فرد ملتا کوئی نہیں ادھر سے فرد شمار کوئی نہیں ہوتے تو یوں جماعت کی محنت دو تو غلط کھاتے میں تو نانا ڈال میں نے اس نے گزارس کی ہے پھر امبر کی سنت تو جمع کیا تو ہمارے امام نے یا تمہارے عالم کا ہے آئی دنیا میں دشمن یا تمہاری فقہت کا ہے یا تمہارے دیوبندی میں ذریعات مجھنے میں جماعت کا ہے میں اس نے ارس کیا آل و سنت کا معنی سنت کے آل و سنت کا معنی سنت کے اور آل حدیث کا معنی حدیث کے دو سوال یاد رکھ لو یاد رکھ لو نمبر ایک حدیث کے پانچ معنی ہے تو کس معنی میں آل حدیث ہے نمبر دو دوسرا سوال آپ نے کیا کرنا ہے بھئی تو آل حدیث سچا ہے یا آل حدیث سچا ہے یا وہ جواب نہیں دے پائے گا پھر اگر تم سے سوال کرے کہ تو سچا ہے جھوٹا آپ کیا جا آل و سنت سچے ہیں جواب اپنے ذریعے میں رکھ لیا نا ایک تیسرا سوال اور یاد رکھ لو تیسرا سوال بھی کر تو وہ کوئی انسا اسے کہنا بھئی محدثین فرماتے ہیں حدیث کی سولہ قسمیں ہیں حدیث صحیح لذات ہی صحیح لغیر ہی حسن لذات ہی حسن لغیر ہی حدیث کی قسمیں ہیں نا اس میں مرسل بھی ہے منقطع بھی ہے مقوب بھی ہے شاز بھی ہے یہ سولہ قسمیں موجود ہیں جب تمہارے سامنے آئے آپ نے اسے پوچھنا بھی حدیث کی جب سولہ قسمیں ہیں تو آل حدیث کی بھی سولہ قسمیں ہوگی نا تو بتا ان سولہ قسموں میں سے کون سی قسم ہے سولہ قسموں میں سے بھئی سوال کر سکتے ہیں نا تو علمی آپ نے کتنے سوال کرنے ہیں یاد رکھلو تین سوال نمبر ایک حدیث کے پانچ معنے تو قسم معنی میں آل حدیث ہے نمبر دو حدیث کے آل حدیث کا معنی حدیث کا معنی ہے تو سچا آل حدیث ہے یا جھتا نمبر تین حدیث کی سولہ قسمیں ہیں تو جناب کون سی قسم میں شامل ہیں سولہ قسموں میں اپنی قسم بتاؤنا یہ تمہیں نہیں بتائے گا یہ سوال تو دیکھ علمی تم عملی سوال بھی یاد رکھلو احسان انباد مقت ختم ہو یہ سوال بہت ہے عملی سوال آپ نے یہ کرنا ہے اگر اللہ تو فیق اطاف فرمائے اور اللہ تمہیں حمد بھی اطاف فرمائے بعض کام حمد جوتے ہیں وہ حمد کرتا ہے تمہاری مسجد میں غش کے غلط مسئلے بتاتا ہے مگر تم بھی حمد کرو ایک پش اے تم گلاس پانی کا لے لو اس کے سامنے تین کترے پشاک کے ڈال دو اسے یہ پی لے اگر وہ پی لے تم سمجھو بالکل اہلِ حدیث ہے اگر وہ نہ پیئے تم سمجھو انہیں اہلِ حدیث نہیں ہے آپ کو توجب ہوگا کہ وہ نے اتنی سخت بات پورے کہہ دیا میں نے نہیں بات کی آپ غیر مقلدین سے پوچھو ان کا مسئلہ یہ ہے حکیم سیال پوٹی نے سرات الرسول میں لکھا ہے غیر مقلدین نے اپنا مسئلہ لکھا ہے نواب صدیق حسن نے مسئلہ لکھا ہے مسئلہ یہ وہ کہتا ہے یہ حدیث کہتا ہے اس پانی کو کوئی چیز نہ پاک نہیں کر سکتی یا اس کا رنگ بدل لے اور ریہ ہو اس کی خوشبو بدل لے اور تامہ ہو یا اس کا ذائقہ بدل لے اگر رنگ نہ بدلے اگر ذائقہ نہ بدلے اور اس کی خوشبو نہ بدلے نجاست گر جائے تو پانی نہ پاک نہیں ہوتا اسے کچھوں نے ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ تو واقعہ تر صحیح آلِ عزیز ہے غلط آلِ عزیز ہے اگر پی لے تو سمجھو اپنے مسئلہ پہ عمل کرنے والا سچا ہے عزیز ہے اگر وہ نہ پیئے تو سمجھو پھر جھوٹا ہے عزیز ہے تم سوال کر لوگے نا بولتے نہیں سوال کر لوگے نا میں کہتا ہوں تم کیوں پریشان ہوتے ہو وہ جو روزانہ بیشتی زیبت کو اٹھا کے پٹھتا ہے اور جی حضرت تھانوی نے لکھا ہے اگر املی پر پیشاہ بلک یہ چارٹ گیا تو صاف ہو جائے گا حضرت شامی نے لکھا ہے مسئلہ اگر میسیر فاتح یوں لکھی گرے میں ارتکاری شفاہ مل دائی گی حضرت شامی نے لکھا ہے مسئلہ اگر میسیر فاتح یوں لکھی گرے میں ارتکاری شفاہ مل دائی گی وہ تمہارے آئر اول مسائل بیان کرتا ہے تو تو مسائل بیان کرتا تیری زبان دنگ ہو گئی تیرے مسائل کو چھاپتا ہے اس نے مسائل کو کیوں نہیں چھاپتا انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ایک دن کی بات ہے بلشتہ کل سے کتاب مارکیر سے آ جو گی ہے ہم نے کتاب شائع کی ہے غیر مقلدین کی حقائق چھوٹا سا کتاب کا موجود ہے اپنے پاس رکھ لے حوالے جات موجود ہیں اور اس کے شروع میں کتاب کا ٹیٹل بھی موجود ہے ان سے پوچھو تمہارا قیدہ ہے یا نہیں تمہارے مولویت کا قیدہ یہ تھا کہے گا کہ ہمارا قیدہ نہیں ہے تو تمہارا قیدہ نہیں ہے نا پھر اس مولویت کو تم کو ہو کافر ہے اس کو کہہ تو مشرق ہے جو اس کے خلاف تم کو رہو علماء کو کنم اٹھائے تم اس کے خلاف لکھتے بھی نہیں ہو اس کی کتابیں اپنے بیٹیوں کے جہیز میں سیاستہ کے ترجمے بھی تم دے دیتے ہو پھر بھی کہتے ہو تمہارا مولویت نہیں ہے میں نے اس کے گزارش کی ہے تین سوال علمی اور ایک سوال بھولی ہے نا تین سوال علمی اور ایک سوال اب میں دیکھ رہو اپنے ساتھ ہی پریشان ہو رہے ہیں یہ مولویت کونسی بحث چیڑ دی ہے میں کہہ تو آپ پریشان ہو یا نہ ہو میں نے اس بحث میں انشاءاللہ چیڑنا ہے جب تک آپ نے یہ بحث نہیں چھوٹ چیڑنی اس وقت تک اس کا دماغ چکانی نہیں آنا جب تک تم نے اس کی اصریت اس کے سامنے بیان نہیں کرنی اس وقت تک مسرحل نہیں ہوگا مرزے غلام آمد قادیانی نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں علماء جعوبان نے کہا جی مناظرہ کرو علماء جعوبان کے مناظرے شروع ہوگے مناظرہ تحریری ہو رہا ہے ادھر سنمائے جو بند کا خط آیا ادھر مرزے قادیانی کا آگیا مرزا صاحب جواب کیوں نہیں لکھتے چھے دن گزر گئے مہینہ گزر گیا کہتا مجھ پر بھی آئے گی جواب لکھ دوں گا اس کی ممتی بھی خوشت ہے نا مارا مغربی بھی مناظرہ کر رہا ہے یہ تحریر میں بات چل رہی تھی مگر مسرحل نہیں ہوا ادھر کہا جی مناظرے کرو ادھر مرزا غلام آمد قادیانی بھی ہے ادھر عالم سامنے ہیں مناظرے ہو رہے ہیں جو آدمی خدا کے وجود کا انکار کرے کچھ دریل تو وہ بھی دیتا ہے نا کچھ بھونگ تو وہ بھی مانتا ہے تو مناظرے ہو رہے تھے لوگوں نے کہا دیکھو ہمارے نبی نے جواب نہیں دیا لدیانہ کے علماء وہ بھی علماء جو بند تھے ان نے کہا نہیں نہیں مرزا غلام آمد قادیانی سے مناظرے نہیں مرزا غلام آمد قادیانی کے گفر سٹیج پہ بیان کرو مرزا غلام آمد قادیانی سے مناظرے نہیں اس کا دجل بیان کرو مرزا غلام آمد قادیانی سے مناظرے نہیں اس کی حقیقت کو بیان کرو یہ شراب پیتا تھا امت کو بتاؤ زنا کرتا تھا امت کو بتاؤ بند کمرے میں عوقوں سے دباتا تھا یہ سارے حقائق بیان کرو یہی مرزایت دفاع پر آ جائے گی ہمارے آئے روز صدق کہہ دیں میں نے کہا کب ہم نے انکار کیا ابھی گزشتہ بھی میں یا لاہور میں تین طلاق کے موضوع میں مناظرہ نہیں ہوا یہ مناظرہ یاپ اللہ اپریری میں موجود ہے تم مناظرہ دیکھو تو صحیح غیر مقلدین سے تین طلاق میں مناظرہ ہوا رب کعپا کی قصف وہ مولوی جواب نہیں دے سکا ناجواب ہوں کو اٹھے وہ ویڈیو سیڈی میں مناظرہ موجود ہے ان کی عوام مولوی سے کہہ دیری دینا دلائر تو یہ دلائر کیونی آتے ہمارا مولوی ناجواب ہو گیا چپ ہو گیا غیر مقلدین نے لکھ کر دیا کہہ دی اس کی تیاری نہیں تھی ہم مبشد ربانی بنائیں گے ہم نے لکھ کر دے دیا ہمارے ساتھ تیرے کا مولوی کا نام دو کہتا ہے یہ مبشد ربانی آئے گا ہمارے ساتھ تیرے لکھ کر دے دیا ہمارے ساتھ اسے مولوی عبداللہ عابد آئیں گے آج مہینہ گھسرنے والے ہیں آج تک غیر مقلد مدان میں نہیں آئے میں آج لاہور میں چیلنگ کر کے جاتا ہوں مبشد ربانی اگر تُو نے ماں کا دودھ پیا ہے اس چیلنگ تو قبول کر لے مدان میں آنا یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دو تم لاؤ مبشد ربانی کو کہا دی یا یار فی آئے گا میں نے کہا اس لونڈے سے تو یہ حروم کا فی ہے اس سے گفتو کرنے کے لیے تمہاری مسجد کے بچے کافی ہیں تم لاؤ مبشد ربانی کو میں کہہ تو تم نے ماں کا دودھ پیا ہے اگر کتیا کا دودھ نہیں پیا تم آؤ چیلنگ کرو امامِ وریفہ کو تم نے گالیاں دی ہیں رب نے چاہا میں تمہاری زبان کو روک دوں گا قاسم نردبی کو گالی دی ہیں میں تمہاری زبان کھہچ روگا علمائے کے عبن کو تم نے گالی دی ہیں میں تمہاری زبان کھہچ روگا میں نے ان سے کہا مولنم تشکور حکانی دامت پر قادم سے کہا میں نے کہ شکار اب پھسا ہے لا مبشد ربانی کو مفتی تم نے مانا اس کو اس رواب سے باہر نکالو ملازے تم نے مانا اس کو میدان میں لاؤ دودھ کا دودھ پانی کا پانی لاؤ میں آن بھی کہتو اس مبشد ربانی نے رہم مکل تو نہیں آنا کہو اس کے ملازے ملازے تم نے تحریر لگتی ہے اگر مبشد ربانی نہیں آئے گا ہم شکست لگ کر دیں گے یا اس کو لاؤیا شکست نہیں نعا رہے تکبیل اللہ حقہ رکار ہے لرکار ہے شیفی رکار ہے شیفی رکار ہے موسیقی موسیقی موسیقی